ہیلو دوستو آسا کرتا ہم سبھی فرنڈز اچھوں گے دراصل دوستو ایک چھوٹی سے ڈیفنڈ سبڈیٹ نکل کر سامنے آئے یہ سوچ آپ سبھی فرنڈز تک بڑے ہی سرن سبدوں میں پہنچا دو دراصل دوستو یوتوں تمام چنوٹیوں کے ساتھ بھارت اور رسیہ کے سمبندوں کو لے کے یہ دو جار تیس کا سال کافی زیادہ چنوٹی پونڈ رہا مہین دوستو دوسری طرف اس بات سے بھی انکان نہیں کیا جا سکتا بیچ میں پیمنٹ مکینیزم کو لے کے جو چنتائے بنی ہوئی تھی اس کا بھی سمادھان ہوتا ہوا نظر آیا لیکن دوستو دو جار چوبیس کے سٹرڈنگ میں اور دو جار تیس کے انتظر ہوتے ہوتے رسیہ اور پاکستان کے بیچ میں جو رکچہ سمبند کو لے کے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بھارت کو لے کے یا پھر یوں کہہ لیجئے بھارت کے لیے کافی زیادہ چنتاجنک ہو سکتی ہیں کیونکہ دوستو اس میں بھی کوئی دورہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے بھارت اور رسیہ کے سمبند مدھر ہے اسی ترقیقے سے بیتے سال پاکستان اور رسیہ کے سمبند بھی کافی زیادہ مدھر نہ جارہا ہے یہی کارنے کی رسیہ نے پانچ سو بچ پن ملین ڈالر کے یعنی کی قریب آٹ لاک میٹرک ٹن رسین گئے ہوں پاکستان کو دیا اور اس کے ساتھ تیل کوئیلا ارورک رسائن جیسے کئی سارے مہتپون اتپاد پاکستان کو دیئے لیکن دوستو یہاں پہ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان سارے سوال کا پیمنٹ کس طریقے سے رسیہ کو کیا کیونکہ دوستو جہاں رسیہ کے لیے ڈالر پرتیبندی تھے پوری طریقے سے اور وہیں دوسری طرف پاکستان کے پاس اتنے ڈالر ہے بھی نہیں کہ وہ اتنے مولیوں کی چیزوں کو خرید سکے لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے اپنے کروڈ آئل کا جو بھکتان تھا یعنی کی جو پیمنٹ تھی رسیہ کو وہ چینیز یوان میں کیا تھا ساتھی جو رسیہ دورہ ارورک بردارت اور گیہوں اتیادی فرٹرلائزر وغیرہ پاکستان کو بھیجے گئے تھے ان کا بھکتان یعنی کی ان کی پیمنٹ پاکستان نے دبائی کے دیرہم میں کی دی لیکن دوستو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹینزن لینے والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان اور رسیہ کے کل ویعاپار کی یدی بات کی جائے تو وہ پورا ایک ارب ڈالر بھی نہیں ہوتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ چندہ کا ویسے کیورٹ یہ ہے کہ رسیہ اور پاکستان کے بیچ کا جو ویعاپار ہے وہ پچھلے ایک سال میں قریب ایک سو اٹھا سی پرتیستت بڑھ گیا جو کہ پہلے تین سو چالیس ملین ڈالر کا ویعاپار تھا وہ اب سات سو چالیس ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہے لیکن دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بھارت اور رسیہ کے جس طریقے کے سمبند ہے پاکستان اور رسیہ کے اس طریقے کے سمبند کبھی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس لیول کی ویعاپارک ڈیل ہو سکتی ہے پاکستان اور رسیہ کے بیچ جس طرح بھارت اور رسیہ کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن دوستو جس طریقے سے پاکستان اور رسیہ کے بیچ میں آپ سے میل ملا بڑھ رہا ہے ٹھیک کسی طریقے سے پاکستان اور رسیہ کی بیچ میں یدی ہتھیار ویعبار بڑھتا ہے تو یہ بھارت کے لئے یقینان چنتا کا ویسے ہوگا آگے دوستو اس پوری گھٹنا گرم گولی کہ آپ سبھی فرینڈز کی کیا ویچار ہے کمنٹس کر اپنے ویلیویل ویچار جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے دنیا واجہ ان فندے ماترم